بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈکٹر اسرار احمد صاحب نے بہت بڑی پیشنگو ہی کری ہیں بہت ہی محترم مقدس جگہ مجید الاخصہ کو لے کر کے یرو شرم کو لے کر کے اگر آپ اس جگہ کو گوگل پر سرش کرے گا تو یہ کیپٹل آف اسرائی لکھا ہوا آئے گا پر ہمیں پتہ ہیں کہ اس کی اصلیت کیا ہے بلکہ اصل میں یہ فلسطین کا ہے ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے کم از کم جس کے دل سینے میں دل ہے اور وہ اپنی اندر انسانیت باقی رکھیں وہ سب سے پہلے غروب رو ہو چکے ہیں وہ تو درشت کر دماغ کے لوگ ان کا ہم کیا کرے جو لوگ اس چیز کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی آزادی کے لیے دنیا سے لڑ چکے ہیں مثال کے طور پر برسغیر نے قبضہ کر کے لوٹ مار کر چکے ہیں بلکل اسی طرح آج ہی اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے پلسطین میں ہونے والے ظلم کے باوجود جو لوگ اسرائیل کے ساتھ دے رہا ہیں وہ تو دشت کر دماغ کے لوگ ہیں اتحاض گواہ ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اسلامی دنیا کے بہت باڑی سکالر ہیں انہیں قرآن و حدیث کے بارے میں مکمل طور پر اپور رکھتے ہیں انہوں نے جو پیشنگوہی کی ہیں آج تک سچ ہوا ہیں اور قیامت تک سچ ہو جائے گا اس لیے میں کے لئے لوگ مسلمان ہو کر اپنی ایمان پر قائم نہیں ہیں میں ان لوگوں کو بڑی بہت بڑی یعنی باتوں کو چھوٹے چھوٹے شبتوں میں یاد دلانا چاہتا ہوں اور جو شہد ہوتا ہو رہا ہے ذرا یاد کرو کہ ان کی ایمان کے لئے کتنی قربانیاں آج بھی فلسطین دے رہا ہیں ارے مسلمانوں ارے انسانیت باقی رکھنے والے لوگوں ذرا اپنے آواز بلان کرو ذرا اپنے آواز بلان کرو اور جو ظالم ہیں جو ظلم ہیں جو ظلم کر رہا ہیں ان کے خلاف آواز بلان کرو مزید ہمڈاڈر صاحب کے زبان میں سنتے ہیں بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے نہ رہے قبر بند نہ میرے موں سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسہ کے دعا ہے کہ یہ کل جائے تو پہلی بات میری ختم ہوئی عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے ہو کر رہے گی اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک کوئی شبا کوئی ریم نہیں ہونا چاہیے البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں سادہ ذن لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانے چاہیے یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی خلافت تو عالمی ہوتی ہے ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی کیا ہندوستان شامل تھا اس میں کیا تین شامل تھا کیا یورپ شامل تھا اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف آگ دورِ بنو حمیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالمِ اسلام کم سے کب اس کے تحت تھا بعد میں خلافتِ عباس بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آلِ عثمان جو ہیں آٹومانٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے اس سے بخرے تھے کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دستے مبارک سے ہوتی لیکن نہیں ہوئی نتیجہ کیا نکلا ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی ہے جزیرہ نمائے عرب یہاں خلافت قائم ہو گئی حضور خلیطہ اس کے بعد آپ کے خلافہ راشدین نے پھر اس کو بسند دی شرقا غربا شمالا تین کولمز نکلے ہیں ہاں فوجوں کے صحابہ اکرام کے تری کولمز ایک ایسٹ ورڈ ایک ویسٹ ورڈ ایک نورٹ ورڈ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا خوراسان تک چلا گیا ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سنائی پہلے نسلہ سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور ایٹلانٹک تک پہنچ گیا تیسرا سیدھا شمال میں گیا لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا کوکیشن ماؤنٹینز آ گئے کوہ قاف اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھئے کہ ایمپیسیبل تھا نا کوہ قاف زیادہ وہاں کروکے اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ نقطہ کون سا ہوگا نقطہ آغاز کون سا ہوگا اس میں پہلی بات تو میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشبوک ہے ہوگا لازم ان ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خدنے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا کسی خدنے سے ہوگا وہ حدیثیں میں آپ پڑھ لیے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خدانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوح قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خوراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خروجو ناس من المشرقے یو اتیون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذراباد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازمان کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم گو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توسیر ہے تو ہندوستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گے اس کا چاہ مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائے عرب میں حضرت مہدی کے حکومت کو قائم کریں گے آپ دوسری حدیث سنوئے یہ سننے ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھنی دوسری ابھی حریرہ تا رضی اللہ تعالی یہ تربزی شریف کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خروجو من خراسانہ رایات سود لا يردوها شئین حتی تن سبب ایلیا خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی ان کا رخ کوئی بوڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائد ہوا پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم گیا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو اگر دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب بلکل تہو بالا برباد کر دیا اس کے کوئی دیڑھ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا دیڑھ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑا اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلی آ رہا ہے اب یروشلم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلی آ تھا اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو ننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کرو سیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قطع کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے صلاح الدین ایوبی کرد عرب کھوکلے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا صلاح الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھ یہ ہے کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم اب انیس سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھتیس برس تو ہو گئے اٹھاسی نہیں اٹھتیس برس تو ہو گئے لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کے اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کند ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سرد سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کند کا درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً ٹو تھرڈ آف افغانستان شہودرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سیستان کہلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر کا ٹو تھرڈ آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویٹ یونین کے ڈیسولیوشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خوراسان مذرگ دیگریٹ خوراسان ہمتاں ہمتا ہے ہمتا ہے موسیقی